پاکستان میں اس و شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزمان خالد حمید جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوٹ لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم قبر کی سرکوں سے امنیکی صدر کی نائب معاون اور نیشنل سیکیورٹی کانسل کی سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی وغستی ایشیا لیزا کرٹس نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹورک اور دوسرے دہشتگرد گروہوں کی موجودکی کے مسئلے پر پوچھتے ہیں تو در پاکستانی وزارت داخلہ سے جاری بیان کے مطابق امریکی وفد سے ملاقات میں وزیر داخلہ ایسا نقبال نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ میں ہم آہم کی دہشتگردی کو شکست دینے کے لیے ضروری ہیں اور طالبان نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ افغانستان کے تقریباً سترہ برس پرانی لڑائی ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جائے جس کے لیے انہوں نے کئی طرح کا اندیا دیا ہے کہ وہ مقالمی کی راہ تلاش کرنے کی خواہش شرکتے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ باتچیت پر آمدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کام کے لیے حالات کا موافق ہونا ضروری ہے پیر کے روز شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ باتچیت پر رضا مندی کا اظہار کیا تھا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کیا پیانگ جانگ اپنے جہوری پروگرام روکنے اور بلاخر اسے تلف کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں سوگیرف کے فرماراوہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت کے کئی آلہ فوجی افسران کو ان کے عدوں سے برطرف کرتے ہوئے ان کی جگہ نئی تقرریاں کرتی ہیں اور پاپوہ نیوگری میں ایک طاقتور زنزل آیا ہے جس میں درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد اور سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس خبر کا کہ امریکی صدر کے نائب معاون اور نیشنل سیکیورٹی کانسل کی سینئر ڈائریکٹر بنائے جنوبی وستی ایشیا لیزا کرٹس نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹورکس اور دوسرے دہشتگرد گروہوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دیں اس خبر برباد کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہماری ڈمائن دے ہیں محمد اشتیاق اشتیاق آپ کے پاس اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں جی لیزا کرٹس نے آج یعنی منگل کو اسلام آباد کا دو روزہ دورہ مکمل کیا اپنے اس دورے کے دوران انہوں نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تحمینا جنجوہ کے علاوہ وزیر داخلہ ایسن اقبال اور فوج کے کالا عددار لیکٹرنٹ جنرل بلال اکبر سے بھی ملاقاتیں کی اس دورے کے ستام پر جو امریکی سفارتانے سے جاری بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لیزا کرٹس نے پاکستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں موجود حکانی نیٹورٹ اور دیگر دہشتگرد جو تنظیمیں ہیں ان کے مسئلے پر توجہ دے پاکستان کا اگر سے یہ موقف رہا ہے کہ اس نے تمام دہشتگردوں کی پناہ گاؤں پشمول حکانی نیٹورٹ کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی ہیں اور اب کوئی منظم ڈھانچہ موجود نہیں ہے لیکن امریکہ کا یہ موقف بدستور پر قرار ہے جبکہ اس بیان کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ لیزا کرٹس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے نئے تعلقات کی جانب گامزان ہونا چاہتا ہے یہی وہ بات ہے جو پاکستانی حددہ دار بھی کہتے رہے ہیں کہ کچھ معاملات پر موقف میں دوریاں اور اختلاف ہونے کے باوجود دونوں ملک مل کر آگے بڑھنے کی کوئی راہ تلاش کر سکتے ہیں اور اسی جانب وہ اشارہ دیا گیا ہے جبکہ وزیر داخلہ نے جب ملاقات کی لیزا کرٹس نے تو انہوں نے ان کو یہ ضرور کہا کہ دہشتگردی کے خلاف کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں یہ ضروری ہے کہ ہم آنگی برقرار ہو دونوں ملکوں کے درمیان اور جب ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے اسی حصہ میں طالبان نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ افغانستان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے بات چیت کی جائیں اس کی خبر بھی آپ کے پاس ہے جی طالبان نے ایک مرتبہ پھر یہ اندیا دیا ہے اور خود امریکہ سے یہ مطالقہ ہے کہ وہ جو افغانستان میں گزرشتہ ستہ برس سے جاری جو نڑائی ہے اس کے خاتمے کے لیے بات چیت کی رات حلاش کریں اور اس سلسلے میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے اس کے ساتھ یہ بات چیت کی جائے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اب سے لگ بگ دو ہفتے قبل طالبان نے ایک ایسا ہی بیان ان کی طرف سے سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بات چیت کا راستہ تیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ پیغام بھی امریکی حکام کے نام تھا ابھی تک اس پیغام پر کوئی یا جو طالبان کا مطالبہ ہے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے لیکن جہاں تک پاکستان کا موقف ہے وہ یہ کہتا رہا ہے کہ دہشتگرد جو بھی طالب افغانستان میں حقیقی عمل اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اب بھی جو سب سے قابل عمل حل ہے وہ بات چیت اور مذاکرات کا ہی ہے اور اسی راہ کو تلاش کرنا چاہیے اور پاکستان اس سلسلے میں جہاں تک اپنا سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہوا اور افغانستان نے اگر چاہا تو وہ کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے آج ہی پاکستان کے صدر ممنون حسین نے افغان طالب علمون سے یہاں اسلام افاد میں ملاقات کی اور اس موقع پر بھی کہا کہ افغانستان کی بھلائی کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکا تو یہ کچھ خبریں تھیں جن پر ہم نے بات کی اپنے نمائند اسلامباد میں محمد اشتیاغ سے اور اب مزید خبروں کے ساتھ آ کے بڑھتے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کام کے لیے حالات کا موافق ہونا ضروری ہے پیر کو امریکی ریاستوں کے گورنروں سے وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کے حالیہ اشاروں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے صدر کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات صرف حالات سازگار ہونے پر ہی ہو سکتے ہیں تہم انہوں نے سازگار حالات کی وضاحت نہیں کی پیر کے روز شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ بات چیت پر رضمندی کا اظہار کیا تھا لیکن یہ واضح نہیں کیا تھا کہ کیا پیانگ یونگ اپنا جوہری پروگرام روکنے اور بلاخر اسے تلف کرنے کے لئے تیار ہے یا نہیں جنبی کوریا کے صدر مون جائے ان مسلسل کوششیں کر رہی ہیں کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان بات چیت کے لئے سالیسی کریں اور شمالی کوریا کے جوہری پروگرام برکشیدگی کو کم کر سکیں باوجودے کہ انہیں واشنگٹن اور پیانگ یونگ کے طرف سے مضاہمت اور اپنے ملک میں بڑھتے ہوئے خدشات کا سامنا ہے اسی حسنہ میں امریکی مہک میں خارجہ میں شمالی کوریا کی پولیسی کے خصوصی نمائندے جوزف یون اس ہفتے اپنا عوضہ چھوڑ رہے ہیں وہ بتیس سال سے یہ خدمات انجام دے رہے تھے مہک میں خارجہ کی ترجمان حیدر نوارٹ نے ایک بیان میں کہا کہ یون ذاتی وجوہ کی بنا پر ریٹائر ہو رہے ہیں اور وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نہ چاہتے ہوئے ان کا فیصلہ قبول کر لیا ہے اور کچھ اور خبریں ہیں سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت کے کئی آلہ فوجی افسران کو ان کے عہدوں سے برطرف کرتے ہوئے ان کی جگہ نئی تقرونیاں کر دی ہیں پیر کی شب جاری کی جانے والے شاہی حکم نامے کے مطابق سعودی افواج کے چیف آف اسطاف عبد الرحمن صالح بالالنایان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ فرسٹ لیفٹنن جنرل فیاز بن حامد الرویلی کو سعودی افواج کا نیا سربراہ تائنات کیا گیا ہے حکم نامے کے مطابق مملکت کی برری اور فضائی افواج کے سربراہان بھی تبدیل کر دیا گئے ہیں شاہی حکم نامے میں تینوں آلہ فوجی افسران کی تبدیلی کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی پاپوہ نیوگینی میں ایک طاقتور زلزلہ آیا ہے جس میں درجن بھر سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پورا گیرہ قصبے میں پیر کے روز سات آشاریہ پانچ کے شدت سے زلزلہ آیا جس میں بجلی کی لائنیں گر گئیں اور اس چھوٹے سے بحر القاہل جزیرے کی سڑکوں کو نقصان پہنچا زلزلے سے اندرونی علاقوں سے مواصلاتی رابطہ منقضہ ہو گیا ہنگامی ٹیمیں نقصان کا اندازہ لگا رہی ہیں اور ہلاکتوں کی تصطیق کر رہی ہیں یہ تھی کچھ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی